حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں 19 روپی 95 پیسی اضافہ کیا گیا ہے جس کی بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپی 95 پیسی ہوگی ہے انہوں نے بتایا کہ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپی 90 پیسی اضافہ کیا گیا ہے ڈیزل کی قیمت میں ادافی کی بعد نئی قیمت 273 روپی 40 پیسی ہوگی ہے وزیر خزانہ نے بتایا کہ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اپنی ویڈیو پیغام میں وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ دنو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اوگرہ کے ساتھ تیل کی قیمتوں کی باری میں مشاورت بھی ہوئی لہذا ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے البت وزیرازم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم IMF کی پروگرام میں ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اسٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے ماضی میں بھی یہی مسہلا ہوا کہ حکومت نے جاتی ہوئی معاہدوں کو پورا نہ کیا اس لیے ہماری IMF کے ساتھ پیٹرولیم لیوی سے متعلق کمٹمنٹ ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں 19 روپی 95 پیسی اضافہ کیا گیا ہے جس کی بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپی 95 پیسی ہوگی ہے انہوں نے بتایا کہ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپی 90 پیسی اضافہ کیا گیا ہے ڈیزل کی قیمت میں ادافی کی بعد نئی قیمت 273 روپی 40 پیسی ہوگی ہے وزیر خزانہ نے بتایا کہ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اپنی ویڈیو پیغام میں وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ دنوں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اوگرہ کے ساتھ تیل کی قیمتوں کی باری میں مشاورت بھی ہوئی لہذا ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے البت وزیرازم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی پروگرام میں ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اسٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے ماضی میں بھی یہی مسہلا ہوا کہ حکومت نے جاتی ہوئی معاہدوں کو پورا نہ کیا اس لیے ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرولیم لیوی سے متعلق کمٹمنٹ ہے